نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیثم صحیح بخاری کی تہلی کر رہے تھے حدثنا الحمیدیو قال حدثنا عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیانو قال حدثنا یحی بن سید الانساریو قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمیو انہو سمیع القمت بن وقاسن اللیسی یقول سمیع تو امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منباری انما الامال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِئِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُصِيبُهَا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ عمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کے لئے صرف وہی ہے جو اس نے نیت کی پس جس شخص کی ہجرت دنیا کو پانے کی طرف ہوئی یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوئی تو اس کی ہجرت اس کے اسی میں یہ دینِ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے بشمار احکام اور مسائل میں انسان کی نیت کو دخل ہوتا ہے نیت اگر انسان کی درست نہ ہو تو انسان کے تمام اعمال رائے گاں اور بیکار سے لے جاتے ہیں پچھلے درست میں ہم نے یہ تذکرہ شروع کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر سات مختلف جگہوں پر لائے ہیں جن میں سے پہلا مقام امام یہ بھی بدع الوحی کا ہے جہاں امام بخاری جو معاملہ ہے یہ بھی وحی کے بغیر معلوم نہیں ہوتا حدیث نیت والی ذکر کر کے وحی کے چپٹر میں مسئلہ یہ سمجھایا کہ یہ نیت والی حدیث بھی وحی کے ذریعے آئی ہے دوسرا مقام صحیح بخاری کے اندر جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے یہ کتاب ایمان کے اندر ہی ہے چون نمبر حدیث پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں اور دوبارہ حدیث امام بخاری نے لاکر اس حدیث سے ایک نئے مسئلہ کا استدلار اور استمباد کیا ہے دیکھئے دوبارہ جہاں امام بخاری حدیث لائے یہ کتاب ایمان کا ہی بات اتنی محج الہ کل امر ما نواء فدخل فیه الائیمان والوزوع والصلاة والذکاة والحج والثوم والأحکام سورہ بن اسرائیل کی چراسی نمبر آیت بیچ میں لائے اگل افتین علا نیتہی ونفقت الرجل علا اہلہی پھر اس کے بعد امام بخاری حسدیس کو لائے یہاں پر کتاب الایمان میں دوسرا باب باندھا اور اکتالیس نمبر باب میں حدیث لائے کہ آمال کا مدار نیتوں اور سواب کے کچھ ہوگا جو اس نے نیت کی تو کہتے ہیں ان اعمال میں جن کا نیت سے تعلق ہے حساب اور سواب سے تعلق ہے اس کے اندر ایمان وضوء نماز ذکاعت حج روزہ اور دیگر احکامات شرعیہ سب داخل ہیں اس نمبر میں ایک بات میں یہ کہہ گیا تھا کہ اب ایمان کی لفظی نیت کیا ہوگی وضوء کی لفظی نیت کیا ہوگی ذکاعت کی لفظی نیت کیا ہوگی اسی طرح روزے اور دیگر شرعیہ احکامات کی لفظی نیت کیا کی جائے گی حالانکہ سب جے احکام جو ہے سوہ بنی اسرائیل کی چوراسی نمبر آیت کے مطابق کل کہہ دیدیے کل لئی اعمالو علا شاکلتہی ہر کوئی اپنی نیت کے حساب سے عمل کرے گا شاکلہ کا معنی امام بخاری نے آگے لکھا ہے علا نیتہی اپنی نیت کے اوپر اس کے ڈپینڈ کرتا ہے وَنَفْقَتُ الرَّجُلِ عَلَى آهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَ ایک آدمی اپنی بیوی پر خرش کرتا ہے آدمی کا اپنی بیوی کے اوپر خرش کرنا اور پھر اس کے اوپر سواب کی امید رکھنا نفْقَتُ الرَّجُلِ عَلَى آهْلِهِ آدمی اپنی بیوی پر خرش کرتا ہے تو يَحْتَسِبُهَا صَدَقَ اور اس اپنے خرش کیے ہوئے کو صدقہ سمجھتا ہے وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰهِ وَلَاكِنْ جِحَادٌ وَنِيَّتٌ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ جہاد اور نیت باقی ہے مکہ اللہ پاک نے فتح کروا دی ہے اب یہ نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد جہاد اور نیت ختم ہو چکی بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ہمیں مکہ فتح کر لینے کے بعد مکہ سے مہاجر ہو کر کسی اور خطے میں نہیں جانا ہوگا جدھر بھی جائیں گے جہاد کی ساتھ جائیں گے اور نیت لے کر ساتھ جائیں گے جہادی عمال ہوں تب ایمان کے مسئلے ہوں تب نماز روزہ حج زکاة ہو تب تمام احکامات میں نیت کے ساتھ سب عملوں کو مقید کیا گیا نیت کی درستگی ہوگی تو عمال صحیح ہوں گے اور نیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فعل القلب ہے اس کا محل اور اس کا موقع جہاں سے نیت کی جاتی ہے وہ انسان کے وجود میں دل ہے زبان کے ساتھ نیت نہیں ہوتی زبان کے ساتھ اس نیت کا اقرار ہوتا ہے اسی طرح یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسرے مقام پر صحیح بخاری میں دو ہزار پانچ سو انتیس نمبر کے اوپر بھی یہ حدیث لائے ہیں پچیس سو انتیس نمبر یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب العتق کے اندر بیان کی ہے اور حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتیس ہے اب اعتق کا معنی غلام کو ازاد کرنا ہے بابا نے باب الخطأ والنسیان فی العتاقہ والطلاق ونحوہی کہ اعتاقہ وطلاق ہو اس جیسا کوئی بھی اور باب ہو اس میں انسان کو خطا ہو جائے یا بھول کر کوئی کلمہ کہہ دے تو صرف اللہ تعالی کی جو رضا کے لئے کہے کہے گا اس کا حکم ہوگا ورنہ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِكُلْ لِمْرِ امَّا نَوَا ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کر لی تو فرماتے ہیں یہ جو بندہ بھولکار یا خطا ان کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھولنے والے کی یا خطا کرنے والے کی نیت کا دخل نہیں ہوتا اگر فرماتے ہیں وَلَا نِيَّةَ لِنَّاسِ وَالْمُخْتِي بھولنے والے اور خطا کرنے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں بھولکار زبان سے آدمی کے لفظِ طلاق نکل گیا یا بھولکار اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو تو چونکہ اس بھولنے میں انسان کی نیت کو کوئی دخل نہیں ہے تو اس کی طلاق اور اس کی اطاقہ کا حکم جاری نہیں ہوگا یہ مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سمجھا دیئے کہ اگر لفظِ طلاق بھی بولی جائے لیکن آدمی کی چھوڑنے کی نیت بالکل نہ ہو اس کا قصد اور ارادہ اس سے مبرہ اور پاک ہو تو اگر لفظِ طلاق بھی بول دیا گیا تو امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک طلاق اور غلام کی اصادی یہ دل کے عظم کے ساتھ ہوتی ہے انسی مزاق میں یا نسیانن یا خطعن کوئی جملہ زبان سے نگل لائے تو اس پر امام بخاری طلاق کے قائل نہیں ہے یہاں بر اس عدیس کے رات دونے کی طرح اشارہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ تین چیزیں جو ہیں ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور ان کا مزاق بھی سنجیدگی نکاح وطلاق ورجعہ نکاح طلاق اور رجوع تو سنجیدگی میں اگر کارلے نکاح تب بھی ہو جاتا ہے اور اگر غیر سنجیدگی میں کریں تب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی نیت کی درستگی کا ہونا ضروری ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دوسرا باب باندھکار کتاب العطق میں غلام کی ازادی اور طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی نیت کے ساتھ ہی معلق کیا ہے نیت صحیح نہ ہو تو یہ احکام پیدا نہیں ہوتے اس کے بعد امام بخاری اس کو لائے ہیں 38-98 نمبر کے اوپر اسی حدیث کو دوبارہ لائے ہیں دوبارہ جا کر امام بخاری علیہ رحمہ یہ جو حدیث لائے ہیں اس کو مناقب کے باب میں لے آئے ہیں مناقبِ انسار کے باب میں امام بخاری علیہ پینتالیس نمبر یہ کتاب ہے باب ہے پینتالیس نمبر اور کتاب نمبر ترسٹھ ہے یہاں باب ہے باب و حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہی للمدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا مدینہ کی طرف مہاجر ہو جانے کا بیان تو مہاجر ہونے میں کیونکہ حجرت کا یہاں بڑا گہرا تعلق تھا کہ جس وقت مہاجر ہو کر جانا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف گھر بار چھوڑ کر روانہ ہونا ہے امام بخاری علیہ رحمہ اس باب میں بھی اس حدیث کو لے آئے اور اس حدیث کو امام بخاری جس سے کہاں بھی لارے ہیں یہیہ بن سعید انساری سے نیچے امام بخاری کے اس مقام پر مختلف اساتذہ کرام بھی ہیں اس بات پر بھی گوھر کریں مثلا پہلی حدیث جہاں لائے وہاں امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر پہلے نمبر پر حدیث لائے یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگلے آگے جا کر چون نمبر کے اوپر عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالکن ان یہیہ بن سعید کی سند سے لائے یعنی آگے وہاں پر یہیہ بن سعید انساری سے امام مالک بیان کر رہے ہیں اور مالک کے شگردوں میں عبداللہ ابن مسلمہ بیان کر رہے ہیں اور پہلی سند میں یعیہ بن سعید انساری کے شگرد سفیان بن اویینہ ہے اور ان سے امام حمیدی بیان کر رہے ہیں اور حمیدی سے امام بخاری لائے ہیں ان دونوں جگہ پر بھی سند جو ہے وہ بلکل علاق علاق ہے منفرد ہے باقی بھی جگہوں پر آپ دیکھئے گا تو سند آپ کو امام بخاری کی اس سے نیچے علاقہ ملے گی اب تیسری جگہ پر حدیث حدثنا محمد بن کسیرن ان سفیان قال حدثنا یہیہ بن سعید یعیہ بن سعید انساری سے اوپر تک اس رویعت میں تفرد ہے ایک اگرابی رویعت کرتا ہے لیکن یعیہ بن سعید انساری کے یہاں شگرد آگے سفیان اور ان کے شگرد نیچے محمد بن کسیر ہیں اسی طرح یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو تین ہزار آٹھ سو اٹھانوے نمبر کے اوپر لائے تو اس حدیث کے اندر بھی سند دیکھو حدثنا مسددد قال حدثنا حمد ہوا بن زید ان یہیہ محمد بن ابراہیم یعیہ بن سعید انساری سے نیچے حمد بن زید ہیں اور ان کے شگرد مسدد ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس جگہ پر بھی حدیث لارے ہیں بالکل استاد ان کا اس مقام پر نیا ہے اور نئے استاد سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لارے ہیں وہ باپ بھی نیا ہے اور وہ شیخ بھی نیا ہے جس سے حدیث وارد کر آگے جا کر یہ حدیث آتی ہے تین ہزار یہ حدیث آئے گی پچاس ستر کے اوپر پچاس ستر نمبر پر یہ حدیث آگے وہاں بھی آپ دیکھئے یہی بات ہوگی امام بخاری علی رحمہ اس کے بعد کتاب نکاح میں یہ حدیث لئے اور باب باندھا من حادر او عامل خیرن لتزویج مرات فلہو مانو جس بندے نے ہجرت کی یا کوئی خیر کا عمل کیا اس کا سبب کیا ہو لتزویج امر آتن کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا مقصد ہو کہ عورت نے دعوت نکاح دی اس وجہ سے یہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں معجر ہو کر جا رہے تو باب باندھا فلہو ما نو تو انسان کے لئے جو نیت کی ہوگی اسی کے مطابق عجر ملے گا یہ باب باندھ کر جو حدیث لائے نیچے وہاں شیخ بدل گئے امام بخاری کہ حدثنا یحیٰ بن قضا آتا قال حدثنا مالک ان یحیٰ بن سعید وعبر یحیٰ بن سعید انساری سے امام مالک اور مالک شگرد میں یحیٰ بن قضا یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یہاں پر کتاب النکاح میں بھی امام بخاری علی رحمہ نے یہ حدیث لا کر الگ استاد اور شگرد سے یہ بات بتا دی کہ یہاں پر بھی یحیٰ بن سعید انساری سے نیچے اور روای ہے اسی طرح یہ چھہ ہزار چھہ سو ترپن اور انانوے نمبر کے اوپر بھی یہ حدیث موجود ہے دو جگہ چھہ ہزار چھہ سو ترپن میں اور انسٹھ میں اس میں آپ دیکھیں یہ چھہ ہزار چھہ سو انانوے نمبر پر جو باب باندھا امام بخاری نے کتاب الایمان والنزور یہاں باب باندھا ہے انیت فی الایمان قسم کھانے میں بھی نیت کا خیال کیا جائے یا دیس لا احد سنا قطیب ابن سعید ان قال احد سنا عبدالوحاب قال سمیت یا یا ابن سعید اوپر سے قطیبہ بن سعید نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس جگہ پر بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر بقائدہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو بتا دیا کہ ہر جگہ پر جہاں میں حدیث آس سر نول آتا ہوں تو فائدے سے خالی نہیں ہے ہر بھی دوسری علاقہ رحمت رحمت پیش کرتا ہوں جس طرح اب یہ باب باندھا امام بخاری نے کتاب الا ایمان اور نظور میں باب لَا يَقُولو مَا شَاء اللَّه وَشَيْتَ وَحَلْ يَقُولُ آنَا بِاللَّه سُمَّا بِكَ باب باندھا یوں نہ کہے مَا شَاء اللَّه وَشَيْتَ جو اللَّه چاہے اور جو آپ چاہے حالی اقُول تو کیا یوں کہہ سکتے آنَا بِاللَّه سُمَّا بِكَ میں اللَّه کے ساتھ ہوں اور پھر تیرے ساتھ یہ باب باندھ کر تو حدیث لارے ہیں تو امام بخاری علی رحمہ نے ایک منا صفحہ آگے ہو جائے باب لی کرال ہاں یہ امام بخاری کتاب الحیل میں باب لائے پہلا باب فی تر الحیل وَإِنَّا لِكُلِّ مَا نَوَا فِي الْأَيْمَانِ وَغِيْرِهَا ہیلوں کے چھوڑنے کا بیان اور یقیناً ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے قسم وغیرہ میں نیت کی تو حدیث لحدث ابو نومان قال حدث حمد ابن زید ان یحی ابن سعید ان محمد ابن یہ حدیث لائے کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے ابو نومان نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں مجھے حمد بن زید نے حدیث بیان کی اور انہوں نے یایہ بن سعید انساری سے تہلے میں آپ کو یہ ذرا ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یایہ بن سعید انساری تک جتنے بھی رواعت اوپر اس کو بیان کرنے والے سب کا اس روایت میں تفرد ہر کوئی اکیلا اکیلا اس روایت کو بیان کرتا ہے نیچے آ کر یایہ بن سعید انساری کے شگردوں میں آگے پھر جا کر اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں دو سو کے لگ بھا یا اس سے اور علیدہ کوئی صحیح سند نہیں ہے ایک تو سند کی اہمیت کیونکہ جس حدیث کی سند نہیں ہوتی حدیث سات ذکان ایک سوسی سند جو ہے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اور اسی طرح یہ بات بھی آئیم حدیث نے بیان کی ہے کہ سند جو ہے یہ ایک سیڑی کا کام دیتی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑی لگانی پڑتی ہے اس لیے سندوں میں خواہ کی تنی بلندی کے ہونا جانے کے لیے ان وسائط کا ذکر کرنا پڑتے اس کے بغیر انسان اوپر بلند سند کی طرف نہیں جا سکتا اس لیے سند کی دو صورتیں آج علماء میں بڑی مشہور ہیں ایک سند آلی کہتے ہیں اور ایک سند ناصل کہتے میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں تو کم واسطوں والی جتنی سند ہوگی اس کی اہمیت زیادہ سے واسطوں والی سند کی نسبت زیادہ ہوتی ہے مثال کا طور ہمارے یہاں برشغیر پاک و ہند میں جو ہماری آسانید ہیں حدیث کی اس میں ہمارے پاس کم برشغیر پاک و ہند میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک وقت تھا یہاں ہر طرف آناف کا دور دور تھا اور کسرت کے ساتھ موجود تھے اور علماء عدیث ان کے مقابلے یا ان کی نسبت میں تھوڑے تھے اللہ رحمہ لا شریک جدائی خیر عطا فرمائے سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو جنہیں اللہ رحمہ لا شریک نے شاہ علی اللہ علی رحمہ کی مسند کا صحیح طور پر امین بنا دیا تھا شاہ علی رحمہ کی اولاد میں سے جو سب سے بڑے مشہور عالم گدرے ہیں وہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی ہیں جو شاہ علی اللہ کی مسند پر بعد میں بیٹھے ہیں ان کے بعد ان کے نواسے اور داماد اور شگرد شاہ اسحاق محدث دیلوی آئے ہیں اب شاہ اسحاق کے شگردوں میں جو بندی بھی کئی پڑھتے تھے اور اہل حدیث بھی پڑھتے تھے تو شاہ اسحاق علی رحمہ نے جس وقت یہاں سے مہاجر ہو کر تھا حجاز کی طرف تو انہوں نے اپنی مسند کا وارث کس کو بنانا تھا تو جاتی دفعہ وہ اپنی مسند کی وراست علمی جو ہے وہ سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو سونپ گئے سید نظیر حسین محدث دیلوی علی رحمہ جب اس مسند کے اوپر فائد ہوئے تو اس کے بعد پھر ساری باغ دور اس گڑی کی وہ اہل حدیث کے ہاتھ میں آگئی باقی لوگوں نے بڑا پراب گھنڈا کیا اس سلسلے میں اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مسئلے میں آ کر استقامت سے کام لیا بڑے دکھ اور مسائب جی لے اور اس گدی کو صحیح معنوں میں سنبھال لیا یہ جو سید نظیر حسین محدث دیل بھی تھے یہ اب تمام علماء اہل الحدیث جتنے بھی مدارس کے اندر شیوخ الحدیث ہیں حدیث پڑھاتے ہیں تو برزگیر پاک وہن کے پڑھانے والے تمام علماء اور اساتذہ کی سند ان کے ذریعے سے آگے پھر وہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ تک پہنچتی ہے مثال کے دور پر آپ کے اس بھائی نے صحیح البخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کی اجازت جو حاصل کی وہ مولانا فیض الرحمن السوری رحمہ اللہ سے یہ جو فیض الرحمن السوری تھے یہ جلال پر پیر والا والے مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری کے داماء ان کے بہنوئی تھے اور علم میں رجال میں بہت بڑے امام تھے تو ان کا اس علم سے بڑا لگاؤ تھا شاہ سید بدیرن شاہ صاحب راشدی اور سید اپنے اشاد اس طرح کے مشایخ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے تو یہ جو تھے یہ شگرت تھے ملتان کے اندر جو سید عبدال عبدال طواب محدث ملتانی رحمت اللہ کے عبدال طواب محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بلو وال مرام کی تشریح اور تعبیر وہ بھی بارکیٹ میں مطبوع ہے وہ اتھے شگرت سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ کے ہیں یعنی میرے درمیان اور سید نظیر حسین محدث دیلوی کے درمیان یہ اس لحاظ سے یہ تین واسطے ہوئے ایک سوری صاحب کا دوسرا دو واسطے عبدالطواب محدث ملتانی کا ارتیس را سید صاحب کے دو واسطوں والی ایک سند یہ میرے پاس ہے تیسری سند جو دو واسطوں والی ہے میرے پاس وہ ملتان میں مولانا عبدالعزیز ملتانی اپنے آپ کو عالم گیری بھی لکھتے تھے چینیہ والی میں پڑھایا کرتے تھے سند میں ان سے مسلم شریف پڑھتا تھا تو ان سے سند کو حاصل کیا ان کی سند یہ تھی کہ انہوں نے عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ سے حدیث پڑی ہوئی تھی اور عبدالحق محدث ملتانی علی رحمہ نے حدیث جو پڑی وہ سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمہ اللہ سے تو مولان سناؤ اللہ اور ان کے استاد عبدالحق محدث دیلوی اور ان کے استاد سید نظیر حسین محدث دیلوی یہ تو وہ سانید ہیں جو میرے اور سید صاحب کے درمیان دو واسطوں والی ہیں اور الحمد اللہ اس سے بھی اونچی ایک واسطے والی سند بھی آپ کے اس فقیر بھائی کے پاس موجود ہے سند میں مولانا محمد حیات لاشاری رحمہ اللہ ہوتے تھے تقریباً ایک سو بتیس سال کے قریب انہوں نے عمر کا حصہ پایا ایک دو ہم سند میں مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ نے سند پر باس چل نکلی تو اپنی آلی اسانید کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا شیخ آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس بھی دو آلی اسانید موجود ہیں تو وہ فرمان نے کہا اچھا پھر میرے پاس ایک امتیاز ہے جو ان کے پاس نہیں ہوگا میں نے کہا اب امتیاز اپنا ذکر کریں کہتے ہیں یہاں ہمارے سند کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں پر مولانا محمد حیات لا شعری موجود ہیں تو ان کی عمر کا اس وقت تقریباً ایک سو تیس سال کے لگ بگ عمر تھی اتنا حصہ گزر چکا ہے زندگی موت کا پتہ نہیں ہیں انہوں تو میں وہ لوگوں کو دیتا ہوں اگر میں اپنے طرف سے لکھ کر دوں گا تو میرا بیچ میں واسطہ آ جائے گا آپ یہ واسطہ کم کرنے کے لئے مولانا محمد حیات لا شعری سے ملاقات کریں وہ سند میں ہوتے ہیں نیو سیدہ آباد میں پہلے ہمیں کسی بھائی نے بتایا میں اللہ پاکی طفیق سے ان کو تلاش کرتے کرتے ان کے گاؤں مہد جلا گیا کاری سید صاحب کا وہاں مشہور مدرسہ تھا تو مہد جا کر ہمیں ان کی اطلاع نہ ملی کہ وہ یہاں ہوتے ہیں کہتے ہیں کبھی ادھر ہوتے تھے اب نہیں ہیں انہیں پوچھا اب کہاں ہیں انہیں میں پتہ چلا کہ حضرت ادھر ہی ہیں میں پھر خیر صبح صبح گیا سات علامہ بھی تھے اور ان کہاں شاہ صاحب کا پوتا نصرت اللہ شاہ صاحب اللہ اس کو جلائے خیار دے اس نوجوان نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور وہاں پر ہماری بڑی آو بھگت کی اور مجھے کہتے ہیں ہاں شیخ ادھر موجود ہیں تو میں نے کہا یہ کام وغیرہ سے قبل میری ملاقات ضروری ہیں خیر وہ شیخ صاحب پاس لے گئے الحمدللہ شیخ صاحب کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چہرہ چمکتی آنکھیں اور بصیرت والا دل و دماغ جانے والا شخص بغیر اینک رید دیکھ کے لکھتا ہو تو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا شیخ صاحب آپ کے اتنا صحت مند ہونے کا اور اینک بھی اس عمر تک نہیں لگی کیا راز ہے تو کہ میں تو زندگی میں دو چیز ہیں اپنا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دو ڈھائی کلوں کے قریب دودھ جو ہے وہ روزانہ استعمال کرتا ہوں تو روزانہ دودھ پینا اور واق کرنا کہ میری صحت کا راز جو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اندر رکھا ہوا ہے برحال جب ہم بیٹھے ملاقات کے لیے ان دنوں میں نے تازہ تازہ مضمون مجلعہ کے اندر لکھا تھا کیونکہ ہمارے سندھ کے علماء کا یہ موقف ہے کہ جس وقت کسی شخص کا نماز جمعہ رہ جائے کسی وجہ سے تو جمعہ رہ جانے کے ساتھ اس کو بعد میں نماز جمعہ ہی پڑھنی ہے زور کی نماز نہیں پڑھنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ فوت ہو گیا تو اس کو زور پڑھنی ہوگی کیونکہ جمعہ یہ اصل نہیں ہے یہ زور کا بدل ہے تو بدل جب رہ گیا تو پھر معاملہ اصل کی طرح رجوع کر آتا ہے خیر میرے اس راد میں مولانا محمد حسین ظاہری جو پکاڑا والے ہیں انہوں نے مضمون لکھا کیونکہ وہ بھی شاہ صاحب کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت معروف رکھتے ہیں جب انہوں نے میرے راد میں مضمون لکھا اور وہ چھپا اس تنظیم اہل حدیث میں اللہ پاک کی توفیق سے اس سوال کا جواب بتفصیل میں نے لکھ کر تنظیم اہل حدیث کے اندر ہی چھپوا دیا تو وہ ان کے پاس مضمون پہنچا ہوا تھا تو جب ملے نا تو میرا تعرف بھائیوں نے کروایا کہتے ہیں اچھا آپ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے رد میں مضمون لکھا ہے تو میں آپ کا رد لکھ رہا ہوں میں نے ہستے شیخ جس وقت آپ اپنا رد مکمل کر لینا تو چھپوانے سے قبل مجھے ضرور بیجنا تاکہ پھر میں آپ کا بھی اچھی طرح جائزہ دوں تو مسکرا پڑے تو فرمانے لگے انشاءاللہ لکھوں گا تو بیچوں گا لیکن ابھی تک میرے پاس وہ مضمون نہیں آیا وہ جو تھے مانا کافی پایا ہے تو سید نظیر حسین محدث دیلوی علی رحمہ نے اپنے زمانے میں موجود تمام طالب علموں کو اور علماء کو اجازت عامہ دی تھی جو بھی میرے دور میں طالب علم موجود ہے یا علماء موجود ہیں وہ خواہ میرے پاس پڑے ہیں یا نہیں پڑے ان کو میری طرف سے حدیث روایت کرنے کی اجازت ہے تو اس اجازت عامہ کی روح سے مولا محمد حیات اللہ شاری جو ہیں یہ شریک سفر ہو گئے سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے تو سید نظیر حسین محدث دیلوی اور پھر ہمارے درمیان دو سندے جو میں نے ذکر کی یہ ہو جاتی ہیں ذرا نازل اور پھر یہ آلہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اب ایک واسطہ اور کم ہو گیا ہے تو آگے سید نظیر حسین محدث دیلوی کی سند کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو بندی بنیلوی ازراد بیادہ لیتے دیلوی نے شعب علی اللہ محدث دیلوی سے اور شعب علی اللہ محدث دیلوی نے شیخ ابراہیم القردی سے اور شیخ ابراہیم قردی اپنے باب ابو طاہر القردی سے بیان کرتے ہیں ابو طاہر القردی اس کو محمد بن احمد القشاشی سے وہ محمد بن احمد الشنابی سے وہ محمد شعر بخاری سے روایت کرتے ہیں اور شعر بخاری جو ہیں وہ اس روایت کو ابراہیم التنوخی سے بیان کرتے ہیں اس طرح یہ آگے پھر ایک یہ واسطہ ہے سند کا جس میں برسگیر پاک و ہند کے علماء میں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا خانوادہ آتا ہے اور ایک اس کے علاوہ دوسری سند بھی ہے جس میں شاہ ولی اللہ کا واسطہ جو ہے وہ بالکل نہیں آتا سید نظیر حسین محدث دیلوی نے شاہ عبدالحق محدث دیلوی المحمدی سے جانب وہ بہت سارا علم اصل کیا اور انہوں نے جا کر پھر قاضی شکانی رحمہ اللہ سے علم اصل کیا تو قاضی شکانی کے واسطے سے یہ سند جو ہے نا عبداللہ بن سالم البسری تک پہنچتے ہوئے یہ آگے پھر وہی طریق اختیار کر لیتی ہے جو حدیث کی سند کا آگے طریق ابن حجر تک پہنچتا ہے تو بارل بہت ساری اسانید ہیں تو یہ اسانید تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کا آپ کو مقصود یہ تھا کہ اسانید میں جتنی سند بندے کی عالی ہوتی ہے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کے واسطے کام ہوتے ہیں تو کام واسطے ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کو اوپر قرب مل جاتا ہے جس روایت کے واسطے جو ہنہ وہ بہت زیادہ ہوں اس کے مقابلے میں کام واسطوں والی کو عالی اور زیادہ واسطوں والی کو نازل سے تعبیر کرتے ہیں تو امام البخاری علیہ رحمہ نے نیت والی جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر اس کو اب دیکھو سات دفعہ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لائے اور ساتوں ہی جگہوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ استاد سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور الگ الگ استاد سے لا کر جن مسائل کا استنباد گیا امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ مسائل بھی بالکل الگ تھلاگ نوعیت کے ہیں تو یہاں سے امام بخاری کا فقیع الاثر ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے امام بخاری خالی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے نہیں تھے امام بخاری کو پتا تھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس حدیث کے دیگر ترک کہاں کہاں وارد ہیں اور کس کس نے اس کو روایت کیے اور روایت کرنے والوں میں سے کس کی روایت محفوظ ہے اور کس کی روایت غیر محفوظ ہے یہ پورا علم امام بخاری علی رحمہ نے جرارتہ دیل کا جو بچپن سے ہی پڑھ لیا تھا تو اس علم کی روح سے اللہ نے امام بخاری کو بڑی فقاحت اور بسارت سے نوازہ ہوا تھا ان کی فقاحت اور بسارت جو ہے وہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اردو دبان میں اگر کوئی شخص اس عنوان کو پڑھنا چاہے تو میں اس کی رانوائی کرتا ہوں وہ دفاع صحیب بخاری کے نام پر کتاب تباہ ہوئی ہے بھائی شاہد صاحب نے جو گجرہ والا سے اس کو تباہ کیا ہے تو یہ کتاب جو ہے اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ پڑے اس میں جو عمر کریم پچنوی نے صحیب بخاری کے مطن اور اس کی آسانیت پر اعتراضات کیے تھے تو مولانا بنارسی علی رحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ پیش کر دیا اسی طرح انڈیا انڈیا سے بھی بعض لوگوں نے شرارت کرتے ہوئے صحیب بخاری کے اوپر کلم چلانے کی کوشش کی اور ان میں ایک ہے صحیب بخاری ایک متعلق اس کے اندر بھی وہ لکھنے والے نے اپنے بڑے بغض کا اظہار کیا الحمدللہ ہمارے جوانوں میں سے ایک جوان نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس کی پہلی جلد پریس میں ہے رات میں نے پتا کیا تو کہہ رہے ہیں بائنڈنگ ہو رہی ہے دو چار روز تک وہ بھی مارکیٹ میں آ جانی ہے اس پر بھی الحمدللہ آپ کے اس فقیر بھائی نے مقدمہ لکھ کر ان کو دیا ہے تو وہ بھی چھپ کر آ جائے گی اس طرح کی جو اردو پر علمی کتب ہوتی ہے نا جن کے اوپر حدیث کا جو نا وہ تعرف بھی اور حدیث کا اٹھنے والے اترازات کا جواب بھی سب بھائی ایسی کتابوں کو پڑھا کرو اگر حدیث کی طرف توجہ رکھنی ہے تو کیونکہ حدیث آپ اگر صحیح معنوں میں محدشین کے طرز پر پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کی راہ میں رکابٹیں آئیں گی لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ علم میں ہونا چاہیے کئی دفعہ ان لوگوں کو حدیث کا بلکل پتہ نہیں ہوتا جواب اندر ہی موجود ہوتا ہے خود ناقص الفہم اور کورے ہوتے ہیں اس چیز سے اور اتراز کر رہے ہوتے ہیں وہ امام بخاری علی رحمہ پر پچھلے درس میں میں نے ایک بات کہنی تھی پھر تو وقت جو ہے رب وہ کافی قلیل تھا منکرین حدیث جس قدر بھی موجود ہیں آپ ذرا میرے سوال پر دھیان سے غور کرنا منکرین حدیث جس قدر بھی موجود ہیں کوئی حدیث کا منکر آپ کو کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جرہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا غور کر لینا یا بھی بیٹھے ہو تو غور کرو کہ کوئی منکرین حدیث آپ کو امام ابو حنیفہ کے اوپر جرہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو یا کہیں آپ کے سامنے آیا ہو منکرین حدیث جب بھی زبان کھولیں گے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمزی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بہکی، دارکتنی، دارمی یہ ان حدیث کی کتابوں کے اوپر زبان کھولیں گے اور ان کے معلفین پر اپنا جنوب دیجا جو ہے نتان و تشنی کا سلسلہ جاری کر دیں گے اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے میں نے پیچھے آپ کو ایک حدیث کی طرف رانمائی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ بسرہ جیسے علاقوں میں فتنوں کے کھڑے ہونے کا جو تذکرہ کیا تو وہ فتن جو رونما ہوئے بڑے بڑے ان کے اندر ان چیزوں کا بھی کچھ اثر اور دخل موجود ہے تو بارالعہمہ حدیث نے ہر لحاظ سے معاملہ صاف کرنے کی کوشش کی لیکن الحکمہ والموعزت الحسنہ حکمت اور دنائی کو اور موضع حسنہ کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ٹیکسٹ میں بھی جو بھائی لکھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال کریں اور حکمت اور دنائی سے مسائل کو لیں امام بخاری کا طریق دیکھو نا صحیح بخاری میں امام بخاری رد کرتے ہیں بہت سارا کتاب الحیل میں ایک حدیث لاتے ہیں نیچے بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں بعض الناس نے ہلا کیا اور یوں کہا فقالا بعض الناس اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بعض الناس سے کون لوگ مراد ہیں ہمارے حفظ عبدالمنان صاحب حفظہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام بخاری بعض الناس سے کیا مراد لیتے ہیں تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک اوپر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حفظ عبدالمنان صاحب نے فرمایا امام بخاری بعض الناس سے بعض الناس ہی مراد لیتے ہیں آپ ذرا گوھر کریں جیسے امام بخاری نے بات اخفا میں رکھی تو حفظ صاحب نے بھی بلکل اسی طرح ہی جواب دیا کہ امام بخاری بعض الناس سے بعض الناس ہی مراد لیتے ہیں تو یہ بعض الناس سے بعض الناس ہی مراد لیتے ہیں کہہ کر ایک تو امام بخاری کے طرح پر جواب دیا اور دوسرا جو طبقہ ہوتا ہے اس کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے تو یہ ایک دعوت کی حکمت بھی ہے اب جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو ضروری نہیں ڈائریکٹ آپ ڈنڈا اٹھا کر اگلے کے سر پر مار دیں بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کرنی چاہیے خود میں ایک دفعہ گجرات میں ایک مقام پر درس دے رہا تھا درس جس جگہ پر ہو رہا تھا وہ سارا گاؤں ہی ہمارے دوسرے لوگوں کا جو ختم درود دینے والے لوگ ہوتے ہیں اس گاؤں میں ایک بندہ اہل حدیث ہوا اور وہ بھی باہر یو ایس اے بغیرہ میں تو میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا جب پاکستان آیا کہ یہاں ہم نے پروگرام کرنا ہے تو میں نے کہا پروگرام کرنا ہے بندہ اے ناشید حاضر کراچی سے انہوں نے ابراہیم بٹی صاحب کو بھی دعوت دی بہت بڑا پروگرام انہوں نے اپنی حویلی میں کرایا اور تیس پینٹیس کے قریب دے گئے ہیں پکوائیں اور پورے گاؤں کو دعوت دیا اب انہوں نے سمجھے آیا کوئی ختم شریف ہوگا جو چودری صاحب اتنی دیکھ گئے ہیں اتروا رہے ہیں تو پورے گاؤں کو بلا لیا مولا ابراہیم بٹی صاحب حفظہ اللہ کو میں نے کہا آپ بزرگ ہیں اور مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو آپ نہ درست پہلے نہ دیں پہلے میں دیتا ہوں بعد میں آپ کا درست ہو اور پھر سوال و جواب کی نشست آپ کریں تو وہ فرمان لے گئے یہ نہیں ہو سکتا کہہے شیخ میں نے درست آپ کا سننے اور لوگوں کی نبض سے جس طرح آپ واقف ہے میں نہیں ہوں سوال و جواب آپ نے ہی کرنے ہیں چلو میں نے العمر و فوق العدب کے تحت بات مان لی ان کی پہلے ان کا درست ہوا پھر اس کے بعد میرا درست ہوا جو ہی میں نے درست شروع کیا تو میں نے الحمدللہ بڑی حکمت اور دانائی سے بغیر کسی فرد اور فرقے کا نام لیے سچی دعوت پیش کی بیٹ میں دعوت سننے والوں میں کچھ اس طبقے کے مولوی بھی موجود تھے اب جو اس طرح میں بات کر رہا تھا اس طرح مولوی کو تو سمجھ آ رہی تھی لیکن وہ جو دوسرا طبقہ تھا ساتھ ان کے وہ ذرا اس بات سے محروم تھے تو مولی صاحب کو شرارت سو جی کہ اگر یہ اسی طرح ہی سوال و جواب کرتا رہا نا تو یہ تو ہمارے کئی بندے لے ڈوبے گا اس نے میرے دورانے درست جو ہے ایک سوال لے کر بھیج دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے اس سوال کا جواب نہ دیا پرچی اٹھائی اور سائیڈ پر رکھ دیا پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے یہ سوال لکھ کر بھیجا میں نے پھر جواب نہ دیا اور پرچی اٹھا کے سائیڈ پر کر دی تیسری بار اس نے پھر سوال کیا میں نے پھر اس کا جواب نہ دیا پھر اس نے چوتھی بار پرچی لکھی اور سرخ پینسل کے ساتھ اس پر سوال لکھا کیا حق بات چھپانا جائز ہے میں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ حق بات چھپانا جائز نہیں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے یہود کا وصف قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ حق بات چھپایا کرتے تھے کسی مسلمان بھائی کو حق بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے پھر اس نے سوال کیا میں نے تین دفعہ آپ کو پرچی بیجی ہے تو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ نے پھر حق چھپایا ہے میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے کوئی حق نہیں چھپایا میں نے کہا اس سوال کا جواب پہلے نہیں دینا تھا اور اب ضرور دیا جائے گا میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کے ساتھ نہیں ہے تو میں نے بیختہ ہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مسائل آپ وہ پوچھیں جن کا آپ کے عقیدے یا آپ کے عمل کے ساتھ تعلق ہو اسلاح مقصود ہے نفرت مقصود نہیں ہے دوسری بات میں نے کہی اگر آپ کو کوئی غلط امید لگی بیچی ہو میرے سوال کے جواب سے تو وہ آپ بلکل اپنے ذہن سے خارج کر دے کیونکہ میں آپ لوگوں کے محول کو اللہ کی تفیق سے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ کو پراپوگنڈے کے لیے کوئی جملہ ہاتھ میں آنا چاہیے اور وہ اس فقیر سے بلکل توقع نہ رکھیں میں کہا اگلی بات آپ کے مذہب میں فقہ اکبر بڑی مشہور کتاب ہے جس کو تم لوگ امام ابو حنیفہ کی کتاب شمار کرتے ہو تو میں نے کہا فقہ الکبر کا نسخہ میرے پاس موجود ہے اس کے اندر لکھا ہوئے ہیں کہ وہ کفر کے اوپر فوت ہوئے ہیں تو اگر آپ نے کوئی فتوہ بازی کرنی ہے تو وہ آپ یہ پرچا دینے ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ کی ذات کے اوپر پرچا دیں تھانے میں اور اس ذات کے اوپر کپراپوگنڈا کر لیں ہم نے جو مسئلہ تھا وہ آپ کو آپ کے گھر سے بتا دیئے ویسے ہمیں ضرورت نہیں تھی یہ مسئلہ بیان کرنے کی تو جو سوال کی نویت اور سائل جو ہوتے اس کی نویت کو سامنے رکھ کر حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ سوال و جواب کی نشست بھی کریں مسائل بھی بتائیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آج اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس گاؤں کے اندر جہاں میرا یہ پروگرام کسی وقت میں ایک بیٹھک اور کھلے میدان میں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدرسہ بھی قائم ہے اور ایک مسجد بھی الحمدللہ قائم ہے اور کافی بچے اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علم سیکھنے اور پڑھنے جاتے ہیں اس لیے لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کی رانوائی کرنا یہ بہت ضروری ہے حکمت اور دنائی کو میرے بھائیوں کسی بھی آپ میدان کے اندر ہوں تو اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں پجابی میں مشہور مثال دیتے ہیں اگر کوئی آدمی جا رہا ہوں تو کوئی پوچھے یہ کون ہے بندہ بتا دے بھئی یہ فلانے شخص کا والد ہے اس کا باپ ہے اس کا طریقہ اچھا ہے اگر کوئی پوچھے دوسرے سے یہ کون ہے تو کہہ دے فلانے دا خسم ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے بات ایک ہی ہے اس کی ادھاگی کے الفاظ مختلف ہیں اب بھائی ماشاءاللہ لگتا ہے مجھے سوالوں کے لئے بڑے بیتات ہیں ابن داوود بھائی کو سوال آئے ہوئے ہیں جس طرح بعض دفعہ کسی خطیب کو تقریر آئی ہوتی ہے نا اب مجھے لگتا ہے بھائی جو ابن داوود ہے اس کو اس کو سوال آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ مائک فری کرتا ہوں شوک سے دس پندرہ منٹ سوال و جواب آپ کر لیں السلام علیکم رحمت اللہ جس طرح سوال کرنے ہیں الگ بندوں سوال کرو یہ ٹائم بھی بڑا نازک سا ہوتا ہے بچوں کو ہم لوگوں نے سکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے آٹھ بجے بس ہم نے اٹھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے عرمدللہ بہت چاہتے ہو سفر بھی میں نے بہت طویل کیا ہوا ہے اور جسم ٹوٹا ہوا ہے لیکن میں نے کہا چھٹی نہ کروں تو میں گھر پہنچ گیا ہوں باہر تو چھٹی ہو سکتی کہ وہاں سبب نہیں تھا ابھی کوئی لازمی جس بھائی کا سوال ہے نا اور یہ سمجھ ہے کہ پچھری دفعہ رہ گیا تو اگلی دفعہ رہتے ہی گئے تو رہتے چلے جائیں گے تو ان بھائیوں کو موقع دیں تو مائک پہ آ کر سوال کریں میں مائک فری کرتا ہوں جس بھائی نے سوال کرنا کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سہی مجھے لکھ کر بتا دیں نہیں وہ شیئر صاحب کو شاید پہلے آواز نہیں سی جا رہی ہے جو بھائی نے سوال کی ہے ایک تو اس لئے ان کا ذرا دیکھنا ہے کہ ان کا آواز جا رہی ہے کہ نہیں شاید ان کے سپیکر میں کوئی پرابلم ہے ہاں جی شیئر صاحب سوال یہ ہے میرا کہ کل ایک مسئلہ ہوا ہے کہ امام ہم جماعت کروانے لگے تھے اثر کی تو وہ امام جو تھے نا وہ کہنے لگے کہ میرا وضو ہے تو وہ جماعت کروانے لگے لیکن بعد میں ان کو جو ہے نا یاد آیا نماز کے دورانی کہ نہیں ان کا وضو نہیں ہے تو دو رکھتے ہیں ہم پڑ چکے تھے وہ نماز چھوڑ کے چلے گئے تو جو پیچھے سے مقتدی تھا اس نے پھر جو ہے نا جماعت کروانی شروع کر دی تو اب یہ مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا وہ جو دو رکھتے ہیں پڑی ہیں پیچھے مقتدیوں نے یا جو امام نے دو رکھتے پڑی ہیں کیا وہ دو رکھتے ہو گئی ہیں کیونکہ وضو تو ان کا نئی تھا لیکن ان کو یاد بھی نہیں تھا تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا پوری نماز بات میں پڑیں گے امام یا وضو کا ارکے صرف دو ہی پڑیں گے اور مقتدی جو ہیں وہ کیا کریں گے پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام اگر اس کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے یا وہ اس نے سمجھا میرا وضو ہے تو وضو کے حالت میں کھڑا ہو گیا پھر اس کو بعد میں یقینی صورت پیدا ہوئی کہ وضو نہیں ہے تو ہمیشہ نماز کے اندر اس وضوحہ کو وسوسہ پیدا ہو تو اس کو یقین کے اوپر بنیاد رکھنا چاہیے اب امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وضو العلم اور اہل النحا جو عقل والے لوگ کھڑے ہوا کریں ابو دعوت میں حدیث ہے تو اس لئے یہ کھڑے کیے جاتے ہیں علام سنن کے اندر خطابی نے لکھا تاکہ امام کی وہ نیابت کر سکیں اگر ایسا شخص ہے تو اس کو بعد میں یاد آیا وضو نہیں ہے وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی وجہ سے پچھلوں کی نماز پر اثر نہیں پڑا یہ اپنے میں سے کسی کو آگے کھڑا کر کئی بام بنا کے اپنے نماز پوری کر لیں اس طرح کے آثار اگر آپ نے دیکھ لیں ہوں تو وہ امام دارہ کتنی علی رحمہ کی جو سنن ہے سنن دارہ کتنی کے اندر اس طرح کے کئی آثار موجود ہیں کہ ایسی اگر امام کی غلطی ہے تو اس کا مقتدی کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو اس لئے نماز وہ درست ہے اگر کچھ اور بھائی نے آگے کھڑے ہو کر پڑا دیا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آئیے اور جس بھائی کا سوال ہے یہ ابن دعود یہ پتہ نہیں جلد اول ہے جلد دوم ہے یا سوم ہے لائیے اس کو آگے السلام علیکم ورحمت اللہ حبات اللہ شیخ انشاء اللہ حضار یوگی شیخ وہ میں نے تو اس پہ لکھا تھا ہمارے بھائیوں نے سوالات کے لئے ہاتھ بلند کر دیئے تھے ورنہ آپ تو درست کے طرح تھے اور آپ کی آواسی میں ناظر ہو رہا تھا شیخ اللہ تھوڑی طبیعتات کی طرح صحیح نہیں ہے اس سفر کے وجہ سے اللہ آپ کو صحیح اتقام لاتا فرمائے شیخ سوال یہ تھا پچھلے حوالے سے کہ جو پچھلے درست ہوا تھا تو اس میں اب جس ہم نے حدیث پڑی تھی جس کبنات مصور سے مختلف ذانیتات پر بہن گی شیخ نماز کے حوالے سے کیا یہ ایک عمومی جو حدیث ہے ہر عمل کے بارے میں ایک عموم سے اصطلال لیا جاتا ہے کہ دلیل ہے ہر عمل پر نیت کے لازم ہونے کی تو شیخ کیا نماز کے حوالے سے کوئی خاص بھی یا اس کے ایک اضافی کوئی دلیل بھی موجود ہے کہ نماز میں نیت جو ہے وہ لازم ہے اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری دلیل بھی ہے شیخ اسی عوضات پر دے رضاک اللہ جو دلیل بنتی ہیں جس طرح ادھر ابن حجر نے بھی فتح الباری میں عمال نیات کے ساتھ جو ایک حدیث قرآن کی آیت لائے سورة البینا کی پانچمی آیت کریمہ شرع لکم یہ وما امرو الا لیابود اللہ مخلصین علیہ الدین اور نہیں وہ حکم دیئے گئے مگر اسی بات کا کہ اللہ کے لیے اس عبادت کو خالص کرنے والے ہوں اور اسی طرح سورہ شورہ کی تیرہ نمبر آیت اس کا معنی لکھتے ہیں اپنی عبادت میں اخلاص کا اللہ تعالی نے ان کو امر فرمایا تو اخلاص کے اوپر مبنی جس قدر بھی دیگر آیات اور احادیثیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فٹ آتی ہیں اللہ وحدہو لا شریک کو جو عبادت مقصود ہے اس کے اندر اخلاص بنیادی شرط ہے اور اخلاص کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے رحمت اللہ و برکاتہ شیخ آپ کو میری آواز آرہی ہے انشاءاللہ شیخ ٹیکس میں لکھتے ہیں میں تاکہ سوال کروں انشاءاللہ شیخ آپ کو میری آواز آرہی ہے جزاکہ جزاک اللہ شیخ کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی قرآن حانی کے حوالے تک جو لوگ مر جاتے ہیں مردن کے لئے آپ قرآن حانی کر سکتے ہیں تو بھائی نے دلیل یہ دی تھی کہ جب ایک مرنے والے کے لئے آپ حج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیثہ اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر مرنے والے کے لئے آپ اس کے لئے قرآن جو نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں جواب دیتی ہے جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو بھائی جان نے آپ نے سوال کیا کہ جب اندرمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر لوگ جو قرآن خانی کر کے اس سالے سواب پہنچاتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ میت کی طرف سے بندہ حاج کر سکتا ہے روزہ کر سکتا ہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے تو پھر مرنے والوں کے لئے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیوں ہے نا کیوں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایسا کر سکتا تو ایسا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں اسلام میں جہاں کیوں کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی عقائد کے مسائل میں قیاس کو دخل اندازی ہوتی ہے عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن پاک کی نسے قطعی سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا ایک طرح عقیدہ کے بارے میں انہوں نے یہ قید لگائی ہوئی جس طرح احمد رضا خان بریلوی کے والے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فتاہ واردویہ کی پانچویں جل جو نیا تباہ ہے اس کے اندر بقیدہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد کہتا ہے خبر وائد حدیثیں عقیدہ کے باب میں ناقابل اعتماد اور ناقابل حجہ ہیں تو جب عقیدہ کے باب میں بھی خبر وائد صحیح بھی ان کے ہاں حجت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں وارا سوال کدھر سے آ گیا پھر وہ قائد کے مسائل میں حدیث پہ پیش کر جو صحیح ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہو محدثین کی جمعی شرائط کے موافق اپنے گھر کی بات ہو تو صحیح حدیث بھی حجت نہیں ہے اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو ضعیف رہی من گھڑت رویتوں پر اپنا عقیدہ بنا لیتے جیسے میں نے ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ نورم من نور اللہ کا جو ان کا عقیدہ ہے اب اس پر دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہت سنو بین دیکھ ربطہ موٹھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما یا جابر ان اللہ خلقہ قبل لشیعہ نور نبی کم نور رہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا اور کہتے ہیں یہ روایت عبدالعزاق نے بیان کی اب عبدالعزاق کی جتنی کدابیں چھپیوں میں تو کہیں بھی نہ تھی نہ تفسیر عبدالعزاق میں انہوں نے کارستانی یہ کی کہ دبئی میں کوئی صوفیوں نے کٹے ہو کر ایک کلمین اس کا چھوٹا سا تیار کروایا اس کا نام رکھا جد المفقود اور وہ پھر اس کو کسی عربی کے ہاتھوں جو ہے صوفی کے ہاتھوں اس کو تباہ کروا کے مارکیٹ میں لے آئے الحمدللہ اس کی تحقیق میں خود میں ان عربیوں کے پیچھے دبئی میں گیا ہوں اور پھر دبئی کا مرکز جماعت الماجد جو ہے جہاں پر مڑے بڑے مخطوطات کا مرکز ہے اور جو کی مخطوطہ آتا ہے وہاں اس کو پہلے چیک کیا جاتا ہے صحیح ہے یا نہیں تو وہاں ان لوگوں نے بھی آشم ندبی وہاں تھے ان کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ ہمارے پاس بھی لایا گیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ جالیہ اور اس کی جو عمر ہے دو سال سے زیادہ نہیں ہے اس طرح کے موضوع اور من گھڑت قسم کی روایات کو عقیدے میں دلیل بنا لیتے ہیں تو کیا سرائیاں کرتے ہیں اور جب عقیدے میں تمہارے خبرے بات سیدیس دلیلی تو کیا س دلیل کیسے ہو گیا پھر وہ کیا س بھی مجتحد کا نہیں ایک عامی بندے کا اب جہاں تو کہنا کہ امام ابو حنیفہ ہمارے امام و مجتحد ہیں تو امام صاحب سے بتائیں کہ امام صاحب نے قرآن کی فلانی آیت یا نبی پاک کی فلانی حدیث سے استدلال اور کیا س کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے وہ اور وہ ان کے پلے میں کوئی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے جو حکام بتایا آپ دیکھو دو چار ذکر ہوئے حاج کر سکتے ہیں کب اس کے لئے شرط لگائی پہلے اپنا حاج کیا ہوا ہو جس طرح شبرما والی ابو دابوت میں حدیث ہے لبیگن شبرما لبیگن شبرما کہہ رہا تھا پوچھا شبرما کون تو کہا کہ میرا سیزے تو انہوں نے اپنا حاج کیا تو اس نے کہا نہیں فرمایا اس طرح پہلے اپنا حاج کر آئندہ پھر شبرما کی طرف سے حاج کرنا یہ تو دلیل و اشری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاج کرنے کی اجازت دی اور اسی طرح روزہ روزہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا کہ ہر مسلمان کے میں دوسرے مسلمان روزہ رکھوں تو یہ نہیں ہے من ماتا والیہ سیامن ساما انہو ولیہو اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ روزہ رہ جاتا ہے تو وہ روزہ جو اس کے ذمہ رہ گیا ہے وہ اس کا ولی اور وارث روزہ رکھے گا دوسرے کو نہیں فرمایا اتنا تیسری جو بات ہے صدقہ صدقہ عام رکھا ہے یہ کوئی بھی مسلمان کسی کی طرف سے صدقہ ادا کر دیتے ہیں تو اس کا صدقے کا اس کو نفع ہوتا ہے بس شرط یہ ہے جس کے لئے صدقہ کیا گیا ہے نا وہ شخص کفر اور شرق کے اوپر فوت نہ ہوا ہو عقیدہ تحید اور سنت کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو تو پھر جو انا اس کے صدقے کا نفع ہو سکتے ورنہ ہزار صدقات کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ہیں رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں تو اگر قرآن خالی والا مسئلہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا ابو بکر صدیق کو قرآن نہیں آتا تھا عمر فاروق کو قرآن نہیں آتا تھا عثمان غنی کو قرآن نہیں آتا تھا علی مرتضاء کو قرآن پاک نہیں آتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن نہیں آتا تھا جن کے اوپر قرآن نازل ہوا جو قرآن کے کاری قرآن کے حافظ اور قرآن جاننے والے لوگ تھے ان کی زندگیوں میں کتنے واقعات ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں آپ کا بیٹا فوت ہوا آپ کی زوجہ محترمہ وفات پا گئیں آپ کی زندگی میں کتنے صحابہ وفات پا گئیں کبھی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا چلو آؤ یار آج تو قرآن خانی کر لے فلانا ساتھی فوت ہو گیا تھا اس کو حسابہ سواب کر لے تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے طریقہ جو دیا آپ نے وہ ہے آپ اس کے حق میں دعا مانگیں ربنا فی اللہنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا قرآن نے یہ دعا بتلائی ہے کہ وہ پہلے ایمان والے لوگوں کے حق میں کہتے ہیں تو ایمان پر فوت ہونا شرط ہے کتاب و سنت کے عقیدے پر فوت ہونا کفر و شرق سے مبرہ ہو کر گیا تو جو صحیح امور ثابت ہیں وہ کیے جائیں گے بعض دعا کئی لوگوں کہتے ہیں یوں ہو سکتا ہے تو پھر یوں کیوں نہیں ہو سکتا جیسے یہ ہے مثال تو اہدارہ خطرناک سی ہمارے ایک استاد تھے تو مناظرہ کر رہے تھے تو بروس بریلوی طبقے میں مولوی نے کوئی دلیل دے کر کہا اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے تو وہ فرمانے لگے یہ یوں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا عقیدے میں یہ دلیلیں نہیں چلتی عقیدے میں اگر دلیل دینی ہے تو کوئی صحیح آیت یا کوئی قرآن کی آیت پیش کرو کوئی صحیح دلیل پیش کرو ورنہ یوں ہو سکتا ہے اور یوں نہیں ہو سکتا تو ہونے کو بڑا کچھ ہی ہو سکتا ہے فرمان لگے ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تیری جنس تبدیل کر کے میری زوجیت میں لے آئے نا اور تیرے جوانا پھر مجھ سے آگے بچے پیدا ہوں تو ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے بات یہ کیا اس طرح ہوا بھی ہے کہ نہیں تو ہونے کو تو اگر بڑا کچھ ہی ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ کیا اس طرح ہوا ہے اگر ایسے ہوا ہے تو اس کی کوئی دلیل پیش کی دیا ہے قرآن کی آیت یا رسول اللہ کی حدیث یہ بھی میں نے بڑا ججکت ہوئے آپ کو جواب دیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کے بڑے جواب ہیں حدیث یہ بھی میں نے بڑا ججکت ہوئے آپ کو جواب دیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کے بڑے جواب ہیں